موسیقی وزیر علیہ بلوچستان میجام کمال خان کی بلوچستان عوامی پارٹی کے مرکزی رہنمہ میر آسن کورت کے چچا کی وفاتور اصحار افسوس گورنر بلوچستان نے کہا ہے کہ چائنہ پاکستان اقتصادی رہداری کی تکمیل سے دنیا بھر میں معاشی جمعوت کا خاتمہ ہوگا پاکستان مسلم لیگ شہید زیاد الحق کے مرکزی رہنمہ سید سنا آغاک نے کہا ہے کہ سیاست میں کرپشن نہیں بلکہ خدمت کے جذبے سے آیا ہوں نیشنل پارٹی کے مرکزی سینئر نائب صدر نے کہا ہے کہ تبدیلی سرکار نے عوام کو روزگار دینے کے بجائے لاکہوں کی تعداد میں لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے بلوچستان عوامی پارٹی کے مرکزی رہنمہ نے کہا ہے کہ تین مارچ کو ہونے والے سینیٹ اندخابات میں بلوچستان عوامی پارٹی کامیابی حاصل کرے گی سبائی پارلیمانی سیکریٹری ورائے اطلاعات نے کہا ہے کہ سبائی حکومت سینیٹ سمیٹ تمام اندخابات کے صاف شفاف نقاط پر یقین رکھتی ہے سبائی وزیر داخلہ کے زیر صدارت صرافہ سوسیشن کی پروگار تقریب حلق ورداری میں بطور مہمان خصوصی شرکت سنا ماجبین عمرانی نے بطور اسسٹنٹ کمیشنر سے بھی اپنی عوضے کا چارچ سنبھال لیا ہے چیپ کلیکٹر قسمت بلوچستان نے کہا ہے کہ ہم زیادہ ریوینیو جمع کرنے کے لیے پر امید ہیں سبائی سیلیکشن بورٹ کی سفارش اور حکام بالا کی پیشگی منظوری سے ابیل ستار ویٹرینری آفیسر کو سینیر ویٹرینری آفیسر کی عوضے پر مستقل بنیادوں پر ترقی دے دی گئی ہے اور پاکستان ملازمین گرینڈ الائنس کی جانت سے خزانہ آفیسر کالات کی روئیے کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرہ اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیراعلا بلوچستان میر جام کمال خان بلوچستان عوامی پارٹی کی مرکزی رہنمہ میر آسین کورٹ گیلو کی رہیش گا گئے جہاں انہوں نے ان سے ان کے چچا حاجی ابراہیم کورٹ کی وفات پر تاجیت و فاتح خانی کی وزیراعلا نے مرہم کی روح کے اس سال سوا بلندرجات اور سوگوار خاندان کے لیے سبر جمیل کی دعا کی اس موقع پر رکن قومی اسیملی میر آمیر کھان مقسی اور سابق سبائی وزیر پرنس احمد علی بلوچ بھی وزیراعلا کے ہمراہ تھے گورنر بلوچستان عمان اللہ یاسن زہین نے کہا ہے کہ چائنہ پاکستان اقتصادی دہداری کی تکمیل سے دنیا بھر میں معاشی جمعوت کا خاتمہ ہوگا اور اس عظیم منصوبے کا ایک اہم لنک بلوچستان ہے اور اس زمن میں گوادر سی پیک کے تاج پر چبکتا ہوا نگینہ کے مانند ہے انہوں نے کہا کہ چین پاکستان کا عظیم دوست ہے اور ہمسایہ ملک ہے جنہوں نے پاکستان کی ہر مشکل گھڑی میں ان کا ساتھ دیا پاکستان مسلم لیگ شہید زیادہ الحق کے مرکزی رہنما سید سناؤلہ آغا نے کہا ہے کہ سیاست میں کرپشن نہیں بلکہ خدمت کی جذبے سے آیا ہوں سیاست میں جھوٹ بلنے والے عوام کی دوست نہیں ہو سکتے پاکستان کو مستحقم کرنے کے لیے ہیداروں کو مضبوط کرنا ہوگا یہ بات انہوں نے میر منیر بادینی، ملک زہی شاوانی، ملک سفیر احمد دہبار اور دیگر کے سینڈروی افراد کی تحریکی جوانان بلوچستان سے مصطافی ہو کر پاکستان مسلم لیگ شہید زیادہ الحق میں شمولیت کے موقع پر کیا ملک زہی شاوانی اور میر منیر بادینی نے اپنے ساتھیوں سمیت مسلم لیگ شہید زیادہ الحق میں شمولیت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ مسلم لیگ شہید زیادہ الحق کے پروگرام کو گھر گھر پہنچائیں اور پارٹی کو صوبے میں فعال بنائیں گے نیشنل پارٹی کے مرکزی سینڈر نائب صدر اور سینیٹر میر قبیر محمد شہی نے کہا ہے کہ تبدیلی سرکار نے عوام کو روزگار دینے کے بجائے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے آج ملازمین سمیت ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد وفاقی اور صوبائی حکومت کے خلاف سرابہ احتجاج ہیں بی این آر سے نکالے گئے ملازمین کو فوری طور پر بحال کوئٹا میٹرپولیٹن کارپوریشن اور جونئر ٹیچرز کے ملازمین کے مسائل حل کیے جائیں بولوچستان عوامی پارٹی کے مگزی رہنما حتیق الرحمان نے کہا ہے کہ تین مارچ کو ہونے والے سینیٹ کے درخوابات میں بولوچستان عوامی پارٹی اپنے اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر بھر بھر حصہ لے رہی ہے اور کامیابی حاصل کرے گی بی اے پی نے ایسے امیدواروں کو سینیٹ ٹکٹ جاری کیے ہیں جو عوام کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں بولوچستان عوامی پارٹی کے بلا رنگ و نسل خدمت پر یقین رکھتی ہے اور پہلی مرتبہ گزشتہ اڑھائی سال کے دوران سوبے کے تمام علاقوں میں یکسام بنیادوں پر ترکیتی کام کی گئے جو کاغذوں کی بجائے زمین پر نظر آ رہے ہیں صوبائی پارلیمانی سیکریٹری پر آئے اطلاعات مہتمہ بشارے نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت سینیٹ سمیت تمام انتخابات کی صاف شفاف انعقاد پر یقین رکھتی ہے حکومتی اتحاد سینیٹ انتخابات میں واضح بہتری حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوششیں کر رہی ہیں اور امید ہے کہ واضح بہتری حاصل بھی کر لیں گے انہوں نے کہا کہ ایسے امیدواروں کو کامیاب کرایا جائے گا جو کہ ایوان بالا میں صوبائی کے پسماندگی، حقوق کی جنگ اور عوام کی آواز بلند کر سکے صوبائی وزیر داخلانی جولا لانگوں کے زیرے صدارت سرافیہ اسوسیشن کی پروکار تقریب حلوبرداری میں بطور مہمان خصوصی شکر تقریب میں صوبائی مشیر کھیل و ثقافت عبدالخالق ہزارہ رکن صوبائی اسیام سنہ بلوچ بھی موجود تھے صوبائی مشیر کھیل عبدالخالق ہزارہ نے نو منتخب اور دیگر کابینہ سے ان کی عوضوں کا حلف لیا اس موقع پر صدر سرافیہ اسوسیشن مختلف تاجت تنظیموں کے عوضے داران سرافیہ اسوسیشن سمیت میڈیا نمائندگان بھی موجود تھے سنام آجیبین عمرانی نے بطور اسسیشن کمیشنر سے بھی اپنے عوضے کا چاہت سنبھال لیا ہے آج انہوں نے ہنگامی طور پر سیبھی بازار کا تفصیلی دورہ کیا اپنے دورے کے دوران انہوں نے مختلف دکانوں کے تفصیلی معاینہ کیا اس موقع پر انہوں نے دکانداروں کو سختی سے تنبیہ کردے ہوئے کہا کہ وہ حضان صحت کے اصولوں کو خاص خیال رکھیں اور مذہر صحت اشیاء کے فروغ سے اجتناب کریں چیف کلیٹر کسٹمز بلوچستان گھوڑ احمان نے کہا ہے کہ اس مالی سال میں کورونا کی وجہ سے جتنا بھی معیشہ تلوکستان پہنچا ہے کسٹمز حکام نے نہ صرف اپنے متعلقہ اعداف پورے کیے بلکہ دن رات ایک کر کے سالانہ ٹارگٹ کے قریب پہنچ گئے ہیں اس سے بھی زیادہ ٹریوینی جمع کرنے کے لیے ہم پر امید ہیں پارش اور حکام ایبالا کی پیشگی منظوری سے عبدالسطار ویٹرینری آفیسر کو سینئر ویٹرینری آفیسر کے عہدے پر مستقل بنیادوں پر ترقی دے دی گئی ہے آل پاکستان ملازمن گرینڈ الائنس کی جانب سے خزانہ آفیسر کلات کی روئی کے خلاف ڈیپٹری کمیشنر آفیسر اور خزانہ آفیسر کے سامن ملازمن کی جانب سے شدید احتجاجی مظاہرہ اور موجودہ خزانہ آفیسر کے تبادلے کا مطالبہ کیا گیا اس موقع پر ڈیپٹری کمیشنر عزت نظیر بلوش نے اپنے دفتر سے باہر آ کر ملازمن سے ملاقع کی اور ان کے مسائل سننے کے بعد خزانہ آفیسر کو اپنے آفیس بلا کر برہمنی کا اظہار کیا اور ملازمن کے ساتھ رویہ درست کرنے کی سختی سے ہدایت کر دی جس پر ملازمن نے ڈیپٹری کمیشنر عزت نظیر بلوش کا شکریہ دا کیا اب تک کیلئے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لئے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ